تو عزیز آنے کرامے ہم تو یہی بات سنی بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ بھی سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب کو نہیں اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنے ہیں اہلی بیت کو کیونکہ شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے سنی بھائی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے بعد دین کسی بھی سے کسی صحابی سے لے سکتے ہیں کسی بھی صحابی سے کسی بھی صحابی سے ہم دین لے سکتے ہیں نیمات، روزہ، حاج، زکاة کسی بھی صحابی سے اس صاحب سے مگر شیعہ کہتے ہیں نہیں صرف اہلِ بیت سے صرف اہلِ بیت سے کیوں کہتے ہیں آپ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں میں نے کہا کیسے ہم نے اصحاب کی توہین کی کہا ارے اصحاب تو سب نبی کے شاگرد ہیں نبی کی توہین نہ کیجئے آپ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت زیادہ سمجھدار اور یہ تھوڑے سمجھدار ارے میں یہ نہیں کہتا عزیزانی کرام یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ محمد ہے جب سب اصحاب نبی کے سامنے درس لینے کے لئے بیٹھتے تھے قرآن کہتا وَمِنْ هُمَنْ يَسْتَنِعْ اِمَّئِ کچھ لوگ گوھر سے سنتے تھے گوھر سے سنتے تھے گوھر سے سنتے تھے حتیہ خرجوں اے میرے حبیب جب نکلتے تھے دروازے تک پہنچتے تھے کہتے تھے یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے ارے عیسیٰ بھلا کر توجہ رہی ہے کہہ نہیں سب صحابی برابر ہیں سب صحابی برابر ہیں کیونکہ نبی کے شاگر ارے نبی کی توہین نہ کیجئے ہم سے کہا جا رہا ہے ارے نبی کی توہین نہ کیجئے سب صحابی برابر ہیں سب صحابی برابر ہیں کچھ اونچے درجے کے کچھ نیچے ارے تیسرا پارا تو یاد ہوگا دل کر رسول فضل ناباز و ملاباز تمام رسول برابر نہیں کچھ بلند ہیں کچھ نیچے ہیں جب اللہ کے شاگر برابر نہیں ہو سکتے کہا آپ کیوں کہتے ہیں نبی کے سب شاگر برابر ہیں سب برابر نہیں ہیں فرق ہے تو کہا آپ اہل بیت سے کیوں لیتے ہیں تبدیل میں نے کہا پیغمبر نے زمانت لی ہے ارشاد فرمایا ہے انیتارکن فیکم سکلیں کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بھی ما لان تجلوب آدی جو اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے گا ہر کس گمراہ نہیں ہوگا ایک صلاحات بھی جیور محمد موسیقی